بسم اللہ الرحمن الرحیم شازمان اکبر from cco کمیسٹی کلاس نائن چیپٹر نمبر 3 پریوڈک ٹیبل اینڈ پریوڈی سٹی آف پروپلٹیز اس چیپٹر میں ہم نے پڑھنے ہے پریوڈک ٹیبل کے بارے میں اب پریوڈک ٹیبل سب سے پہلے ہے کیا what is پریوڈک ٹیبل پریوڈک ٹیبل کیا ہے اس کے بعد why elements arranged why elements arranged elements کو arranged کیوں کیا جاتا ہے why elements arranged کیوں elements کو arranged کیا گیا اس کے بعد پریوڈک ٹیبل کا کیا مطلب ہے پریوڈک ٹیبل کیا مطلب ہے پریوڈک ٹیبل کیا مطلب ہے اور ڈیفرنٹ سائنٹیسٹس کی ڈیفرنٹ کیمیسٹس کی ہم نے کیا پڑھنی ہے efforts پڑھنی ہے introduction میں ڈیفرنٹ سائنٹیسٹ کی efforts کو دیکھنا ہے کہ سائنٹیسٹس نے کب آ کر ان elements کو arrange کرنے کے لیے کون کون سی efforts جو ہیں وہ کی ہیں اب سب سے پہلے پریوڈک ٹیبل کیا ہے کہ جتنے بھی non elements تھے discovered elements تھے وقت کے ساتھ ساتھ ان کو arrange کیا گیا مثال کے طور پر 1789 1789 میں 1789 1789 کے اندر discovered elements تھے 13 اور ان کو arrange کیا lev وائزر نے ہم ساتھ ساتھ scientists کی efforts کو بھی دیکھ رہے ہیں کہ کیا وہ 1789 میں 13 elements تھے جن کو کس نے arrange کیا کس نے lev وائزر نے اس کے بعد 1829 کے اندر 1829 کے اندر total discovered elements ہو گئے 32 اور ان کو arrange کیا ڈو برائینر نے ڈو برائینر نے ڈو برائینر نے اس کے بعد 1862 کے اندر 1862 کے اندر discovered elements ہو گئے 62 1862 اب ان کو ان کو arrange کیا ان کو arrange کیا ان کو arrange کیا لوتھر میر نے لوتھر میر ان کو arrange کیا نیو لینڈ نے دیکھیں اور اس کے بعد 1864 کے اندر total discovered elements 63 تھے 1869 کے اندر total discovered elements تھے 16 اور انہیں جو ہے arrange کیا کس نے منڈ لیو دیکھیں وقت کے ساتھ ساتھ discovered elements کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا اور different scientists جو ہیں وہ اپنے خدمات پیش کرتے گئے اور elements کو arrange کرتے گئے جیسا کہ آج کل کے دور میں کتنے elements ہیں 18 elements تھے تو ان elements کو arrange کرنے کے لیے arrange کرتے ہوئے ایک table جو ہے وہ وجود میں آتی ہے جس میں ہمارے پاس vertical columns ہیں اور horizontal rows ہیں vertical columns and horizontal rows تو یہ جو arrangement ہے یہ arrangement کہلاتی ہے periodic table یہ arrangement کیا کہلائے گی periodic table کہلائے گی کہ جب elements کو arrange کیا جاتا ہے in vertical columns and horizontal rows تو تب جو arrangement جو ہمارے پاس وجود میں آتی ہے وہ arrangement کیا کہلاتی ہے وہ periodic table کہلاتی ہے اب elements کو کیوں arrange کیا جاتا ہے why elements were arranged کیوں arrange کیا گیا تو such a large collection of elements جیسا کہ آج ہمارے پاس modern days میں کتنے elements ہیں 118 elements ہیں تو ان 118 elements کو study کرنے کے لیے easily on the basis of their properties وہ properties physical بھی ہیں وہ properties chemical بھی ہیں لیکن اس periodic table میں elements کو کونسی properties کی بنیاد پر arrange کیا گیا ان کی chemical properties میں جو کیا ہوتی ہیں different elements کی جو similar chemical properties رکھنے والے ہیں انہیں ایک ہی column کے اندر رکھ دیا گیا تو اس طریقے سے ان elements کی study جو ہے وہ easily ہو گئی اور اسی لیے ان کو study کرنے کے لیے elements کو کیا کیا گیا arrange کیا گیا جس کے نتیجے میں کیا بنی periodic table جو ہے وہ وجود میں آئی اب اس کے بعد periodicity کیا ہے periodicity کا مطلب ہے repetition of properties periodicity کا کیا مطلب ہے repetition of properties repetition of of properties after a regular interval of time after a regular interval of time اگر ہم periodic table کو دیکھتے ہیں تو سب سے پہلے elements پہلا پہلا جو ہمارے پاس row ہے اس میں دو elements next جو ہے اس میں 8 elements ہیں next پھر 8 elements ہیں ایسے ہی پھر ہمارے پاس 18 elements پھر 32 elements اس طریقے سے یہ ان کا interval ہے پہلے elements کیا ہوں گی properties جو ہیں ان کی کیا ہوں گی repeat ہوں گی کتنے elements کے بعد دو elements کے بعد ایسے ہی پھر ہمارے repeat ہوں گی 8 elements کے بعد تو اس طریقے سے ایک regular interval کے بعد properties کیا ہوتی جاتی ہیں repeat ہوتی جاتی ہیں اور جو similar properties رکھنے والے elements ہیں وہ ایک ہی column کے اندر ڈال دی جاتے ہیں تو اس process کو اس chemical properties کے repeat ہونے کا جو process ہے اسے کہا جاتا ہے اسے کہا جاتا ہے periodicity of properties یعنی properties کا بار بار repeat ہونا after regular بت اس کے بعد ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ ہے ڈوبرائنر سٹرائی ایڈز بہت important short question ہے اس میں ایک scientist ہے German chemist German chemist ہے ڈوبرائنر جو discovered elements کو سب سے پہلے arrange کرتا ہے discovered elements کو arrange کرتا ہے in the group of three elements اور کون سی basis پر arrange کرتا ہے on the basis of their atomic masses جرمن chemist ڈوبرائنر discovered elements کو arrange کر رہے ہے on the group of three elements on the basis of their atomic masses کہ ان کے atomic masses کے relation کو study کرتا ہے اور study کرنے کے بعد elements کو arrange کرتا ہے three elements کے groups میں اور ہر ایک group کو جو three elements پر consist کرتا ہے کس چیز کا نام دے دیتا ہے tri aids کا اور اس group میں کیا ہے جو three element کا ایک group ہے for example ہمارے پاس ایک group ہے lithium sodium and potassium یہ three element کا ایک group ہے اب دیکھتے ہیں ان کے atomic masses کو لیتھیم کا atomic mass seven sodium کا atomic mass twenty three potassium کا atomic mass thirty nine اب ڈوبرائنر نے ان کے atomic masses کے درمیان جب relation کو study کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ جو center یا middle element ہے اس ایک triade کے اندر جو تین elements پر مشتمل ہے اس نے یہ دیکھا کہ جو middle element کا atomic atomic masses کی average کے equal ہے اب ان کی average نکالتے ہیں اس کا atomic mass ہے seven potassium کا atomic mass 39 average divide کریں two کے اوپر seven plus 39 46 divided by two 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 three six یہ total کتنا آگیا 23 جو کہ central یا middle element کا atomic mass ہے اور اسے کیا کہا جاتا ہے کہ ایڈز کہ ڈوبرائنر نے different elements کے atomic mass کو study کرتے ہوئے یہ observe کیا کہ اگر ہم کیا کرتے ہیں elements کو arrange کرتے ہیں in the group of three elements تو جو central یا middle element ہوگا اس کا atomic mass باقی دو elements کے atomic masses کے average کے equal ہوگا اور اس طریقے سے اس نے ہر ایک group کو کس چیز کا نام دے دیا tri aids کا نام دے دیا ایسے ہی ایک اور ہمارے پاس ایک group ہے calcium and barium calcium strontium and barium calcium کا atomic mass 40 strontium کا atomic mass 88 barium کا atomic mass 137 اب ان کی average نکالتے ہیں باہر والے جو دو elements سے ہیں 40 plus 137 divided by 2 کتنا ہو جاتا ہے 4 اور 3 7 1 1 divided by 2 2 1 2 2 8 6 1 2 8 6 18 88 0.5 approximately equal to the atomic mass of strontium ایسے ہی دو پرینر 's triades نے جس کے پاس discovered elements تھے 33 33 discovered elements تھے ان میں سے صرف اس basis پر اس properties کی basis پر 3 triades بنا سکا ہے یعنی 9 elements کو arrange کر سکا ہے باقی elements کو arrange نہیں کر سکا اس وجہ سے جو ڈوبرائنر triades کا یہ concept تھا یہ کیا ہو گیا reject ہو گیا تو یہ جو ہم نے آج پڑھ نا تھا introduction اور ڈوبرائنر triades انہیں اچھے طریقے سے پریپیئر کیجئے گا wish you best of luck اللہ آف سکھے طریقے سے ڈوبرائنر